ان کے لبے رنگی کی مچھا بڑے تھی جس نے ہم گدس پڑھتے ہوئے ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ترک کر کے یا نہیں دیکھیں ایسا شخص کے جس کی تعظیم کرنی چاہیے تو ایسے شخص کے لئے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اگر وہ شخص حاضر ہو جائے تو قرآن مقدس کی تلاوت کو روک کر اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں لہذا اگر والدین آتے ہیں یا بیوی کے لئے شہر آتا ہے اور وہ اس کی تعظیم کے لئے قرآن مقدس کو تلاوت کو روک کر تعظیم کے لئے کھڑا ہونا چاہے یا کھڑی ہونی چاہے تو وہ کھڑی ہو سکتی ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاہ و رضویہ شریف کے اندر ایک مقام پر فرمایا کہ سلطان عالم دین بادشاہ عادل وغیرہ اور دین میں اپنا استاد یعنی جو دینیات سکھانے میں ہوتا ہے وہ استادنا کے دنیا میں کہ اس کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے گی مجلی سے خیر میں بھی کی جائے گی اور اس کی تعظیم تلاوت قرآن میں بھی کی جائے گی اور عالم دین کے قدموں کا بوسہ دینا یہ سنت ہے اور اس کے قدموں کے سر رکھنا یہ جہالت ہے تو اس قسم کا پورا عالی حضرت کا فتوہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تعظیم کی جانی چاہیے تو ان کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے کہ اگر وہ مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ شخص آیا تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں اسی طرح مجلی سے خیر میں کہ اگر کوئی خیر والی مجلس میں کوئی تعظیم والا شخص آئے کہ جیسے علماء اکرام کے تشریف آتی ہے تو ان کی تعظیم کے لئے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے وقت بھی اگر کوئی تعظیم والا شخص آئے اگرچہ اپنا استاد و عالم دین ہو پیر صاحب ہو والدین ہو یا والدین کے بھی والدین یعنی دادہ دادی ہو تو ان کی تعظیم کے لئے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یہ جو عالم حضرت نے فرمایا کہ علم دین بادشاہ آدل اور استاد وغیرہ کے تعلق سے یہ صرف کچھ مثالیں دے کر فرمایا کہ یہ تعظیم والی شخصیت ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے باہر شریعت کے اندر فرمایا کہ تعظیم کے لئے کھڑا ہونا چاہیے اور تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے بلکہ جن کی تعظیم کی جانی چاہیے ان کی تعظیم کے لئے مسجد میں بھی اور تلاوت قرآن کے وقت بھی کھڑے ہونے چاہیے کہ جو تعظیم کے قابل ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص یہ جو تعظیم کے قابل ہے اس کے لئے کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور عالی حضرت نے چند مثالیں دی ہیں کہ عالی میں دین ہو بادشاہ عادل ہو اور سلطان وغیرہ ہو دین کے اندر اور اسی طرح استاد وغیرہ بھی ہو دینیات میں اور اپنے والدین ہو تو ان سب کی تعظیم کے لئے تلاوت روک کر بھی آدمی جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی شریعت کا بات ہو مرنہا بازیدہ ستاریہ سکتا ہے ہوں گے چلے لٹ کڑو سکڑا 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 پتھر دے ہاتھل آلے پورن بار پورن بار بنائیا